اسلام علیکم ایرون ویلکم تیو دی پرفیکٹ پلیٹ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے بڑی عید کی بڑی ہوشیاں سب کو بہت بہت مبارک ہوں اچھا آج جو ریسیپی ہم بنانے والے ہیں وہ ہے انڈیا کی موسٹ پاپیولر ریسیپیز میں سے ایک جس کا نام ہے مٹن راڑا تو سٹارٹ کرتے ہیں میری نیشن سے ایک ایجی مٹن کا کیمہ لیا ہے جس میں ہاف ایجی ہم اس میں مٹن کی مکس پوٹی ڈالیں گے اب بہت سمپل سے مسالے اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون لال مرش پاوڈر کا شامل کریں گے ہاف ٹیبل سپون اس میں نمک جائے گا ہاف تی سپون اس میں ہلدی پاوڈر جائے گا اور پانچ ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے گرین چلی جنجر اور گالی کا پیسٹ اب ساتھی اس میں ڈالیں گے ایک کپ اور ایک چوتھائی کپ دہی کا ہاف ٹیبل سپون اس میں جائے گا سارا پسا ہوا گرم مسالہ یہ جو گرم مسالہ بھی میں نے اس میں ڈالا ہے میں اس کو پہلے سے تیار کر کے رکھتی ہوں اس میں سبز علاچی، زیرہ، بڑی علاچی، دھارچینی، گرم مسالہ، لونگ، کالی مرچ سارے ان کو میں ایک سے دو منٹ مون کے اور پیس کے رکھ لیتی ہوں گوشت کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے سارے مسالے اس میں بڑے اچھے سے مکس ہو جانے چاہیے اور اب ہم اسے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھیں گے دو سے تین گھنٹے کے لیے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ اسے اوور نائٹ بھی میرینیٹ کر سکتے ہو اب یہاں پہ میں نے کچھ مسالے لیے ہیں جس میں ہے پانچ لونگ، ہاف ٹیبر سپون دنیا تین بڑی علاچی، پانچ سبز علاچی، ون ٹی سپون زیرہ اور تین دارچینی کے ٹکڑے اب کڑاہی میں میں نے ہاف کپ گی لیا ہے اور ون فورت کپ اس میں اوئل جائے گا آپ صرف اوئل میں بھی بنا سکتے ہو لیکن اوثنٹک ریسپی میں گی ہی یوز ہوتا ہے جو مسالے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھے وہ اس میں ڈالیں گے اور کچھ ہی سیکنڈ ان کو فرائے کر کے ساتھ ہی ایڈ کریں گے دو باری کٹے ہوئے پیاز اور ان کو اچھے سے فرائے کر لیں گے اور جب پیاز کا کلر دھواست چینج ہو جائے گا تب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبر سپون گرین چیلی، جنجر کالک کا پیسٹ اور ساتھ ہی ڈالیں گے ایک ٹیبر سپون لال میش ایک ٹی سپون دنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون ہلڈی پاورڈر ایک ٹی سپون نمک یہ سارے مسالے ڈال کے ہم اس کو کچھ دیر بھونیں گے اور پھر ساتھی ایڈ کر دیں گے تین باری کٹے ہوئے ٹو ماتر آپ اس کا چاہو تو پیسٹ بھی بنا کے ایڈ کر سکتے ہو ٹو ماتر کا پیسٹ بنا کے ایڈ کرنے سے یہ مسالہ زیادہ جلدی بن جائے گا اب اس کو کور کر کے پان سے سات منٹ کے لئے کپ کریں گے ٹیماتر اچھے سے گل جائیں گے اور اب ہم اس مسالے کو اتنا بھونیں گے اتنا بھونیں گے کہ اوائل اس کا سپرٹ ہو جائے بلکل اس طرح اب دالیں گے اس میں میرینیر کیا ہوا مٹن اچھے سے اس کو مکس کریں گے پانچ منٹ اس کو ہم ایسے ہی پکائیں گے اچھا کچھ دن پہلے میں نے افغانی مٹن کڑائی کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی یہاں اوپر میں اس کا لنک دے رہی ہوں جن لوگوں نے ابھی تک وہ ریسپی نہیں دیکھی ہے اس ویڈیو کو جا کے لازمی دیکھیں اور اس عید پہ اس ریسپی کو ضرور بنا کے ٹرائے کریں اتنے مزے کی بنے گی کہ انگلیاں چاہتے رہ جاؤ گے تم لوگ اب اس میں دو کا پانی شامل کر کے میں اس کو کور کر کے تیس سے پنتالیس منٹ میڈیم فلیم پہ گلال ہوں گی اس عید میں میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی ڈیفرنٹ یونیک ریسپیز شیئر کرنے والی ہوں وہی تکہ کڑھائی فلانا ڈمکانہ کڑھائی کھاکا کے لوگ بور ہو گئے تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دو گوشت ہمارا اچھے سے گل چکا تھا تو میں نے اس کو دس منٹ اچھے سے بھون لیا ہے اوئل بھی اس کا سیپریٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گرم مسالہ یہ بہی مالا گرم مسالہ جو میں نے پہلے بھی ایڈ کیا تھا اس سے بہت پیاری خوشبہ آتی ہے کھانے میں اور ذائقہ بھی بڑا اچھا آتا ہے اور اب لاست میں ڈالیں گے باری کٹا ہوا ہرہ دنیا ادرک کے کچھ سلائزز اور تیرچی کٹی ہوئی ہری میرچ دکھنے میں یہ بہت اچھی لگتی ہے اور چیپس ہمارا مزے دار سا مٹن رارہ تیار ہے انجوئے کریں اسے روٹی یا نان کے ساتھ اس عید پہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ لوگوں کو یہ بہت پسند آئے گا تو ویڈیو کو آپ کرتے ہیں ملتے ہیں کسی نیکس مددار سی ویڈیو میں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ